موسیقی السلام علیکم پیارے ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے اللہ کے فضلہ کرم سے اور الحمدللہ الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک تھا چلے چلتی ہیں آج کی ریسپی کی طرف آج میں بنانے لگی ہوں چکن کھڑائی اور یہ ہے چکن ہمارے پاس آدھا گلو یہ ہے ٹوماٹر دو ہے یہ ہے ہری مرچیں یہ ہے ادرک یہ ہے ادرک کا پیسٹ اور یہ ہے لیسن اور یہ ہے ہمارے پاس پیاز اور یہ ہے ہمارے پاس زیرہ اور یہ ہے نمک ہردی یہ ہمارے پاس چلی فلیکس گرم مسالہ اور لال مرچ لال مرچ اس لیے کم لیے کیونکہ ہری مرچیں چلے چلتے ہیں جلی علی چکن کھڑائی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور دو انگریڈینٹ میں نے ابھی ادھا نہیں رکھے وہ میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گی یہ سارے کیونکہ یہاں پہ جگہ کم پڑ گی تھی اس وجہ سے میں نے وہ انگریڈینٹ نہیں رکھے میں آپ کو بعد میں دکھاتی ہوں چلیں سب سے پہلے ہمیں ایک کھڑائی لیں گے کھڑائی میں نے لے لیا ہے اور اس میں آئل ڈالا ہوا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی پیاز پیاز دال کر میں اس کو اچھے سے بھون لوگی اور فلیم میں آن کر لوں گی فلیم میں نے آن کر لی ہے اب میں پیاز کو اچھے سے بھون لوں گی اور اس کو ہلکا سا براؤن کروں گی پیاز ہمارا ہلکا براؤن ہو گیا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی زیرہ تاکہ اچھے سے زیرہ ہمارا گون جائیں اور خوشبودار اس کی خوشبود آئے مزے مزے کی اسے پیاز میں نے اس لیے براؤن کیا ہے اس کا مسالہ بنانے میں ہمیں اتنی وہ میند نہیں کرنی پڑتی اگر ہم اس کو ہلکا سا براؤن کر لیں مسالہ اس کا اچھے سے ہو جاتا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی جو ہمارے ہیں یہ ساری چیزیں ڈال دوں گی جو کہ میں نے آپ کو بتا رہی اور ساتھ ہی میں سپائس بڑھا دوں گی اس میں یہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے اور اس کو اچھے سے بھونٹوں گی اس کو بھونٹے گی جو کہ میں نے آپ کو بتا دی ہے اس کو بھونٹے ہویا تو پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب میں ڈال دوں گے اس میں چکن اور اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی مکس کرنے کر لیا ہے اب میں اس کو چکن کو اچھے سے بھون لوں گی چکن ہمارا بھون رہا ہے ابھی اور یہ دیکھ ہی رہے ہیں آپ جب تک چکن ہمارا ہو رہا ہے میں نے جو میرے دو انگریڈیٹ رہ گئے تھے وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں وہ کونسے ہیں یہ ہے ہمارے پاس دہیں اور یہ ہمارے پاس کڑاہی مسالہ کڑاہی مسالے کو میں اس میں مکس کر دوں گی دہی میں دہی میں ڈال کر اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور جب چکن ہمارا 80% ہو جائے گا تب میں اس کو اس مکسٹر کو ڈال دوں گی چکن کے اندر چکن ہے جو ہمارا تقریباً 80% ہو گیا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی دہی والا مکسٹر اور مکسٹر کر لوں گی اور اس کو پکاؤں گی تقریباً 10 سے 15 مند تک تاکہ اس کا پانی دیں جو پانی چھوڑے گا وہ پھوچھ ہو جائے اچھے سے چلیں اب ہم ملیں گے چکن کے ریڈی ہونے تک میں ڈیش ڈ کر کے دکھاؤں گی آپ کو جب تک چکن ہمارا تیار ہو جائے گا ملیں گے چکن کے بلکل ریڈی ہونے تک اور میں اس کی فائنل لوک آپ کو دکھاؤں گی کہ کیسا لگ رہا ہے خوشبو بہت مزے کی آ رہی ہے ہماری چکن کڑائی کی فائنل لوک بہت ہی مزے کی لگ رہی ہے اور ابھی بھام بھی نکل رہی ہے اور رات کا ٹائم ہے اور مجھے بھی بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے آپ پلیز یہ ریسپی ضرور ٹائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ